بچوں کے لحظ کر دوں ہم بچوں کو کبھی کبھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا ہر جگہ ہے یہ نا خدا ہر جگہ ہے یہ جملہ ہی غلط ہے یہ نا خدا جسم نہیں ہے جسم جگہ میں ہوتا ہے جگہ میں ہونا جسم کی خصوصیات میں سے ہے خدا جسم ہی نہیں ہے کہ خدا ہر جگہ ہو خدا ہر جگہ ہونا اور ہے یہ تعبیر ویسی صحیح ہے لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہے بچہ اس کا مطلب کچھ اور سمجھتا ہے وہ پھر خدا کو جسم سمجھنا شروع کر دیتا ہے خدا ہر جگہ ہے کا مطلب اور ہے خدا نظر آ سکتا ہے یا نظر نہیں آ سکتا الممتنع رؤیتو جنابے سیدہ فرماتی ہیں کہ خدا ان آنکھوں سے بارے دیگر سلوات خدا ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا ہے کیوں ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا ہے اس لیے کہ خدا خدا کسی ایک جہت پہ نہیں ہے نہیں جسم نہیں ہے خدا محدود نہیں ہے جو محدود نہ ہو جو جسم نہ ہو اس کے لیے جسمانی اصاف کو لانا اس کی تنقیص ہے اسی لیے جب حضرت موسیٰ کی قوم نے مطالبہ کیا تو جواب آیا لن ترانی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہرگیز نہیں دیکھ سکتے کوئے توڑ سے گزرتے شاعر نے اس کو دو مختلف عربی شاعر نے اسے دو مختلف انداز میں کہا ہے کہ جب بھی تم کو توڑ سے گزرو تو سوال نہ کرنا کہ خدا یا مجھے اپنی رویت انعیت فرما اس لیے کہ تمہیں جواب آئے گا لن ترانی تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے عذاب بھی آ جائے گا اور یہ سا جواب بھی آئے گا اس لیے یہ سوال ہی نہ کرنا دوسرا شاعر کہتا ہے جب پہ کوہ تور سے گزرو یہ سوال ضرور کرنا خدا دکھائی نہ دے خدا کا جواب تو سنائی دے گا نا لن ترانی خدا تم سے گفتگو تو کرے گا تو حضرت موسیٰ نے جو پوچھا تھا حضرت موسیٰ یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ وہ پتہ نہ ہو حضرت موسیٰ نے جاہل قوم کی صرف بات کو آگے رکھا تھا کہ یہ یہ کہتے ہیں خوب اب خدا کسی جہت میں نہیں ہے کسی مکان میں نہیں ہے لا مکان ہے ہر جگہ ہے سے مراد تمہارے ساتھ ہے سے مراد بہت فرق ہے ٹھیک ہے نا اللہ سب کے ساتھ ہے کافر کے بھی ساتھ ہے اور مسلمان کے بھی ساتھ ہے اسی طرح ہے نا جب ساتھ ہے تو سب کے ساتھ ہے لیکن سب کے ساتھ ہونے میں فرق ہے کافر کے ساتھ اِنَّهُ لَبِ الْمِرْسَانْتَ کافر کے ساتھ ہے لیکن اس کی تاق میں ہے ٹھیک ہے نا اور مومن کے ساتھ ہے یعنی مومن کے پشت پناہ پر ہے اس کا حامی و ناصر ہے معیت کا بڑا فرق ہے کہ خدا کے ہونے کا بھی بڑا فرق ہے اس کو کون سمجھے کون سمجھائے اصل مسئلہ یہ ہے موسیقی موسیقی